اور آپ پہ ایک بڑی تاجب کی بات بتاؤں جب مسلمان مدینہ پہنچے مدینہ کا پورا مارکٹ یہودیوں کے کنٹرول میں تھا وہاں کے دو بڑے مارکٹ تھے دو بڑے مارکٹ تھے ایک مارکٹ کے نام تھا بنو قینوں کا اور ایک مارکٹ تھا بنو قریزہ کا دونوں یہودیوں کی مارکٹ تھی یہودی پوری مارکٹ کے اوپر حاوی تھے جب صحابہ مدینہ میں پہنچے ایک صحابی تھی عبد الرحمن ابن اوف ان کا بھائی چارہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت سعید بن ربی کے ساتھ کرایا سعید بن ربی نے جو الفاظ استعمال کی ہیں بخاری کے اندر وہ الفاظ دیکھے جا سکتے ہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن اوف اے میرے بھائی یہ میرا مال ہے یہ میرے خجوروں کے باغات ہیں اے میرے بھائی کوئی رشتہ تیرے ساتھ میرا خون کا نہیں ہے بس ایک رشتہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی قرار دے دیا ہے اس رشتے کے ذریعے میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ میرا یہ بات آدھا آپ لے لیں میری پروپرٹی آدھی آپ لے لیں میرا مکان آدھا آپ لے لیں میں بٹوارہ کرنے کو تیار ہوں یہاں تک پیش کش کر دی میری چار بیویاں ہیں آپ دیکھ لیں جس بیوی کو آپ پسند کر لیں ابھی آپ نینے مدینہ میں آئے ہیں شادی کرنے کے لئے آپ کو رشتہ ملنا مشکل ہے میں آپ کے لئے یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہوں میری کسی بیوی کو آپ پسند کر لیں میں طلاق دے دیتا ہوں عدد گزارنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ نکاح کر لے گی میرے بھائی میں اپنا مال بھی دینے کو تیار ہوں اور آپ کا گھر بسانے کے لئے بھی تیار ہوں آج دنیا میں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں ایک انسان کو نوکری مل جائے اور دوسرے جندی سے شادی ہو جائے دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں یہاں دونوں مسئلے فری میں حل ہو رہے ہیں حضرت عبد الرحمان ابن اوف کے پروپرٹی مل رہی ہے کھیت مل رہا ہے بیوی مل رہی ہے بھائی کوئی اگر خود غرض آدمی ہوتا دوسروں کے ٹکڑے پر پلنے والی ذہنیت ہوتی تو پھٹ سئی صافر کو قبول کر لیتا مگر یہ رسول کے صحابہ ہے کیا کریکٹر ہے کیا کردار ہے حضرت عبد الرحمان ابن اوف نے فرمایا اے میرے بھائی سعاد ابن ربی اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ آپ کی فیملی اور آپ کے پریوار میں برکت عطا فرمائے نہ مجھے آپ کا مال چاہیے نہ مجھے آپ کے کھیت چاہیے اور نہ مجھے آپ کی بیوی سے شادی کرنی ہے اے سعاد ابن ربی میں تو ایک تاجر آدمی ہوں میں تو ایک بزنس مین آدمی ہوں مجھے مارکٹ کا پتہ بتا دیں مجھے بازار کا پتہ بتا دیں میں اپنے دم پر کھڑے ہو کر کے دکھاؤں گا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں کہ شادی کرتے ہیں اور جب ان کے کپڑے میں اس زمانے میں جب عورتیں شادی ہوتی تھی تو عورتوں کے بدن میں ایک زرد رنگ کی خوشبو لگائی جاتی تھی اب وہ خوشبو حضرت عبد الرحمن کے کپڑے میں کئی سے لگ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کرتے تھے اپنے صحابہ کی ایک ایک چیز دیکھا کہ زردی لگی ہے کپڑے میں کہا کہ عبد الرحمن شادی کی ہے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی کی ہے ہمارے یہاں جب کسی لڑکے سے پہنچا جاتا ہے شادی کی ہے تو دوسرا سوال کیا ہوتا ہے کیا ملا سسرال سے یہی سوال کیا جاتا ہے کیا پائے ہو تم کیا ملا ہے رسول اکرم نے پوچھا بھئی تم نے کیا دیا مہر میں بیوی کو مہر میں تم نے کیا دیا حضرت عبد الرحمن نے کہا نواتم من زہبن اے اللہ کے رسول خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا ہے چند دن کی تجارت کی یہ برکت ہے بیوی کو مہر میں سونا دے رہے ہیں سونے کی ڈلی دے رہے ہیں خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دی اور کہا کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اولیم ولو بشاتن ایک بکری ہی کا ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو اللہ نے ایسے برکت دی میرے بھائی تو تجارت اس نے تو اسٹیبلش کیا ہے اسلام کو اس نے تو قائم کیا ہے مسلمانوں کو موسیقا